بکار یہ نام تمہارا سب نام اسے ہے پیارا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِ الكریم گرام قدر حاضرین و سامین آج اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کا چوتھا ہمارا پروگرام ہے اور اس امن میں آپ کے اسم مبارک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم صفاتی کا ہم تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہ سورہ احضاب کی آیت نمبر چالیس میں یہ مبارک اسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذکور ہے قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَوَا أَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ وِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں حضور صید دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس شان ختم نبوت کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا گیا اس آیت کے تین پہلو ہیں جنہیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا ایک تو پس منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے شان نزول ہے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور وہ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ حضور علیہ تحییت و تسلیم کے ایک غلام تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارسہ حضور علیہ تحییت و تسلیم نے انہیں اپنا محمد بولا بیٹا بنا لیا متابنہ بنا لیا لیپالک اڈاپٹ کر لیا انہیں جس کی وجہ سے وہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے عرب میں یہ ایک بدترین رواج تھا اور بری بری ریت تھی عرب کی کہ جو لوگ بچوں کو بیٹوں کو حقیقی اولاد کے ہوتے ہوئے یوں اڈاپٹ کر لیتے تھے اور پھر ساری وراست سارا ترکہ وہ جو لیپالک ہوتے تھے ان کو دے دیا کرتے تھے جو حقیقی اولاد ہوتی تھی وہ مندیکتی رہ جاتی تھی اللہ تعالی نے سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے اس رسمِ بد کا خاتمہ فرمانا چاہا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں بطورِ وحی جب یہ آئے مبارکہ آئی تو حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے آج سے زید بن محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ زید کو اس کے حقیقی والد زید بن حارسہ کے نام سے یاد کیا جائے گا ایک تو اس آئیت کا یہ پہلو ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھئے میں صرف ایک اشارہ مختصر سا کرتا ہوں یاد رکھئے کہ وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو اس کی تقسیم کو اس کے حصے کو خود بیان فرمایا ہے قرآن حکیم میں تو اس کی حفاظت کے لیے قدرت کاملہ نے یہ حضور کی بارگاہ اقدس میں یہ وہی نازل فرمائی تاکہ پوری دنیا اسلام میں ہمیشہ کے لیے یہ ایک قانون بن جائے کہ متونہ جو ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانے جانے کے لائق ہوتا ہے یہاں سے زمنا ایک مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بھائی کے بچے کو بہن کے بیٹے کو اڈاپٹ کرتا ہے بیٹے کو یا بیٹی کو تو اس کی ولدیت کے خانہ میں اس کے حقیقی والد کا نام ہی رہے گا وہی لکھا جائے گا البتہ گارڈین یا سرپرست کے طور پر جو شخص اس کی پرورش کر رہا ہے جس نے آگوش میں لیا ہے وہ اسے اس کا نام وہاں دے سکتا ہے اور درج کر سکتا ہے اب دوسری یہ تو اس کا پس منظر تھا دوسری اس آیت میں حضور کی بارگ اکدس کے آداب کبھی تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کہہ کر نہ پکارا جائے نہ باپ سمجھا جائے بلکہ ولا کے رسول اللہ واللہ کے رسول ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا یہ دو چیزیں بارگ اکدس کے آداب جو ہیں ان کو واضح کرتی ہیں اور پھر اس آیت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ مبارک آیت نسے قطعی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت کا جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی آنے پر تمام ہوا اور آپ خاتم النبیین ہیں حضور علیہ السلام کی اسماء صفاتی میں جو آخر کا اس میں مبارک ہے وہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ انبیاء میں سب سے آخر پر تشریف لائے اور آخر پر آنے والی ہستی جو ہے وہی ہوتی ہے جس کے بعد نہ کوئی گنجائش ہو اور نہ کوئی دروازہ ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے تین فرزان عطا فرمائے اور تینوں ہی کم سینی میں پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیے دو حضرت عم المومنین خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کے بطن متحر سے تھے حضرت قاسم جن سے حضور اپنی کنیت ابو القاسم فرماتے تھے اور دوسرے جناب عبداللہ جن کے القاب طیب و طاہر کے ہیں سرکار دوجہ علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے ام المومنین حضرت ماریہ قیبتیہ سے ہیں مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی ان کا نام سرکار دوجہ علیہ السلام نے اپنے جد عالی خلیل الرحمن کے نام پر ابراہیم رکھا اور جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تیسرے صاحبزادے بھی اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے سرکار دوجہ علیہ السلام نے ان کے انتقال پر فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یہ میرے بات نبی ہوتے گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ چونکہ مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں واپس بھلا لیا آج ہم اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے ختم نبوت کے معاملہ جس احسن طریقہ سے ہمیں قرآن حکیم سمجھانا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ قرآن حکیم کے بعد کوئی کتاب ہے مشہور حدیث مبارکہ ہے متعدد حدیث ہیں ان میں سے مشہور حدیث مبارکہ ہے آقا نے فرمایا میں انبیاء کا سلسلہ نبوت ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ وہ شان ہے وہ عزمت ہے جو اللہ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی خاتم کا ایک دوسرا معنی جو قدیم مفسرین نے اور رفا نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ خاتم جو انگوشتری کا مہرہ ہے اس کو بھی انگوشتری کا جو نگینہ ہوتا ہے اس کو مشتری کے نگینہ میں رکھتے تھے اس لیے اس معنی میں بھی حضور کو خاتم کہا گیا کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق نبوت کرتے ہیں مہر لگاتے ہیں اس پہ خاتم النبیین ہے اور اس کی تصدیق دوسری سورہ عالمران کی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ انبیاء سابقین کے مصدق ہیں وائد ارشاد رب العزت ہے وائد اخذ اللہ میساق النبیین لمات اتکم من کتاب وحکم ثم جاء اکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمن انہ بھی ولا تنصر انہ حضور انبیاء علیہ السلام کے مصدق ہیں تصدیق کرنے والے ہیں گویا یہ آقا کی شان ہے کہ اللہ نے آپ پر سب انبیاء کو بھیجا اور سب سے آخر میں حضور علیہ تحییت و تسلیم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ پر جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کو اپنی حفاظت میں لے لیا تاکہ اس کی کتاب میں کوئی تحریف نہ ہو سکے تغیر و تبدل نہ ہو سکے اللہ جللہ مجد کریم ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے و ما علینا اللہ البلاء والسلام علیکم رحمت اللہ و برکات سرکار یہ نام تمہارا سب نام اسے ہے پیارا